سلام علیکم یہ ہے ممتاز بخش اکیڈمی میں ہوں آمیر نتیم ہم کر رہے ہیں ایش ٹی ایمل کا کورس ایش ٹی ایمل کی کافی چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم ایش ٹی ایمل بٹن کی بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ایش ٹی ایمل کے لنکس کی بھی بات کریں گے دو چیزوں کی بات کریں گے ایک تو یہ ہیڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں ایش ٹی ایمل بٹن اور اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں جو لنک ہے ہم اس کی بات کریں گے کہ لنک کیا ہوتے ہیں اور ایش ٹی ایمل بٹن کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بٹن کیسے کام کرتے ہیں تو ان بارے میں سیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے علاوہ کومنٹ میں ہمارے اپنے رائے بھی ضرور دیں اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو وہ بھی آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ہمارا اس کوس کا مقصر یہ بھی ہے کہ نہ صرف آپ کو چیزیں بتائیں صرف پڑھائیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ کریں تاکہ آپ ساتھ سیکھ چکے جب تک جی کوس مکمل ہو آپ کو واقعی ہی ایٹیمل کی پریکٹس بھی ہو چکی ہو پھر جب ہم سی ایس کریں تو پھر ہم ساتھ ساتھ کریں اور ایٹیمل سی ایس کر کے ہم ایک اچھی سی ایک ملو ویب سیٹ بنائیں اور اس کے بعد اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم جاوا سکریپٹ اور اینگولر پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیک اینڈ کی چیزیں پڑھیں گے اور ہم پورے ویب ڈویل پر بن جائیں گے اور اگر ہم چاہیں تو اس کے لیٹر ہم اپنی جاب بھی کر سکتے ہیں تو آئیں ہم ابھی ایش ٹی ایمل بٹن اور لنکس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہ ایک فائل بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا سمپلی ڈاکومنٹ ڈی ایمل کا بیسک جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوئے بناتے ہیں اور ڈی ایمل اس کے اندر ہے ڈی ایمل کے اندر دو چیزیں ہیں ایک ہیڈ ہے ایک بڑی ہے ہیڈ کے اندر اس کا ٹائٹل ہے ٹائٹل میں ہم نے ہم نے ڈی ایمل بٹن اور لنکس پڑھیں گے یہ رکھا ہوئے ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نے اسی اسی فائل کو اوپن کیا ہوگا ہے اوپن کیا ہوگا ہے اس میں ہے کچھ نہیں ہے ٹائٹل ہے ڈی ایمل بٹن ہم نے اس باقی چیزیں ہمیں بھی ایڈ کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح کام کرتی ہیں چلی ہم شروع کرتے ہیں ڈی ایمل بٹن سے ٹھیک ہے سب سے پہلے ویسے ہیڈر پہلے ہم بڑھاتے ہیں ایٹیز ڈی ایٹی ایمل بٹن ہم نے بھی بٹن تو بنائی نہیں تو بٹن کے لیے آپ کو ویسی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ذرا سے ذرا یہ ایٹی ایمل کتنی سیمپل ہے ہم سیمپل بٹن لیکھ دیتے ہیں اور بٹن کلوز کرتے ہیں یعنی کہ دو ٹائگ ہیں جہاں سے بٹن شروع ہو رہا ہے اور جہاں پر بٹن ڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ مرا کیا بن گیا بٹن لیکن اس میں کچھ پرابلم ہے اس کو سیر کر کے چلاتے ہیں کیا پرابلم ہے جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بٹن بٹن میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیک می کلیک ہیر کس میٹ اس طرح کی کچھ چیزیں لکھیں ہوتی ہیں تو وہ ان دونوں ٹائگز کی اندر ہی لکھنی ہیں ٹھیک ہے تو کلیک یہ زیادہ تر بٹن کا نام ہوتا ہے تو ہم کلیک ہی رکھتے ہیں ہیں ویسے جو بھی نام آپ رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں تاکہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایک بٹن بن گیا ہے ایٹ ای مل بٹن اب اس بٹن کا سٹائل کیسے چینج کرتے ہیں اور اس کو مزید کو بزورت کیسے بنا سکتے ہیں مزید اچھی جگہ کیسے رکھ سکتے ہیں یہ تو ہم سیکھیں گے لیکن اس ویڈیو میں یہ تو بٹن ٹائگ ہے ایک ہم بٹن کی ایٹریبیوٹ کے بارے میں بڑھیں گے کیسے بارے میں بڑھیں گے آبن کے ایٹریبیوٹ اٹریبیوٹ میں بتا چکا ہوں کہ وہ ہم ٹائگز کے اندر ریوز کرتے ہیں ایز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں چیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور ایٹریبیوٹ اس کے ایکٹرہ فیچر ہوتے ہیں پٹن کا ایکٹرہ فیچر faktur جو سب سے ایک ٹائپ ہے ٹائپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیسے پہلے پٹن ہوئج ہیں ٹائپ ہے دوسرے نمبر پر بٹن ہوتا ہے ری سیٹ ٹائپ کا بٹن ہوتا ہے ری سیٹ اور سب میٹ کے بعد کیا بٹن ہو سکتا ہے ایک ریسیٹ اور ایک سب میٹ اور ایک سیمپل بٹن ہوتا ہے اس کی ٹائپ بھی بٹن ہوتی ہے ٹھیک ہے جب سب میٹ ہو تو زیادہ ترم بٹن کا نام بھی اس لائم سب میٹ ہی رہ رہے ہوتے ہیں اور جب ری سیٹ ہو اس کا نام بھی ری سیٹ رکھتے ہیں ویسے ضروری نہیں ہم کچھ بھی نام راہ دیتے ہیں اور بٹن رہتا ہم اس کا نام کچھ بھی راہ دیں تو ابھی بٹن ہی رکھتے ہیں ان کو سیف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بٹن مختلف قسم کے بنتے ہیں ایک کیسے بنتے ہیں پہلے تو ہم نے سمپل کلیک کی ہے اس کی ٹائپ بایفالٹ ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ ہم ٹائپ لکھیں ہوتی ہے لیکن کچھ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لازمی طور پر بٹن کی ٹائپ سیٹ کریں تاکہ کلیر ہو جائے تو اس پر ہم ریفریش کرتے ہیں ہم نے تین بٹن بنا دیئے ایک سب میٹ بطن ایک سیمپل بٹن اچھا تو یہ تین بٹن کیوں ہیں اگر تو ہیں ایک جیسے صرف ہم نے اوپر نام چینج کیا نا اس کا نام نام سب میٹ رہ سکتے تھے اور بٹن والے کا نام بھی سب میٹ رہ سکتے تھے پھر میں مین ڈیفرنس کیا ہے دفعہ مالیوینٹر کرنی ہوتی ہے آپنا نام اچھا کرنا ہوتا ہے कوی Beim آپ کے زیادہ ہوتا ہے وہ بٹن پریس کرتے ہیں وہ ہے سب میٹ بٹن کے ہوتاات میں بٹن کرتا کیا ہے جو آپ وَلیو و Parr کرتے ہیں تو جدے آتے ہیں تو وہ سب میٹ ہو جاتا ہے ویب سائٹ والوں کو چلا جاتا ہے بیک اینڈ پر چلا جاتا ہے ویب سیٹ چیک کرتی ہے اس نے پاسورٹ ٹھیک انٹر کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس بیس پر ساری چیزیں آگے کام کرتی ہیں ٹھیک ہے تو سمجھا گئے سب میٹر بٹن کن جگہوں پر ہوتا ہے جب ہم نے ویلیو کوئی دینی ہونا جب کوئی ویلیو سیو کرانی ہو تو زیادہ تر سب میٹر بٹن جوز کرتے ہیں اور بہتر وہی ہوتا ہے اور یہ بٹن بنہی ایک اسی کے لیے تو اس وقت یہی یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مختلف طرح سے کام کرتا ہے جب ہم آگے فارم میں پڑھیں گے نا ہم پہلے دیکھیں گے سب میٹ بٹن کیسے کام کرتا ہے میسے ہٹ بٹن اور سب میٹ بٹن اکثر ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں میسے ہٹ بٹن تاب کام کرتا ہے جب ہم ویلیو انٹر کر رہے ہوتا ہم غلط انٹر کردے ہیں غلطی سے اس وقت ہم ریسٹ کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے فون اپنے کمپیوٹر کو ریسٹ کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں فالتو چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح ریسٹ میں جب ویلیو انٹر کی ہوتی ہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائیں یا زیادہ غلطی ہوتا ہم ریسٹ کرتے ہیں کہ ہم شروع سے انٹر کریں جہاں ہم کوچھ چینج کر رہے ہیں اور ہم چینج ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے مس کر دیکھو تو ہم ریسٹ کر کے پہلے چیزیں کر دیتے ہیں تو میتہ ریسٹ بٹن کا کام بھی سمجھا گیا اور ریسٹ بٹن کیا کام کرتا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے اور جب ہم فارم بنا ہے کہ اس کو بھی ہم دیشیں گے کہ ریسٹ بٹن کیسے کام کرتا ہے فیل وقت ہم بٹن پڑھ رہا ہے تو آپ کو بٹن کی ٹائٹ بتانے چاہیے تیس کا بٹن خود کچھ بھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس پر جب کرتے ہیں تو ہم نے جاوہا سکریپ پڑھنی ہے انشاءاللہ جلدی تو بٹن پر کلیک کرتے ہیں تو جاوہا سکریپ میں جاں پڑھیں گے تو ٹائپ سکریپ میں جب اس بٹن پر کلیک کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بیس پر وہ ستا ہے یہ پیج پورا ریلوڈ ہو جائے اس بٹن کا رنگ بدل جائے اس پیج پر کچھ سامنے آ جائے سب میٹ بھی ہو سکتے ہیں بٹن کی ضرور لیکن یہ ڈریکٹ سب میٹ کا کرتے ہیں کہ یہ بٹن کیا کرے گا ان دونوں میں ہم اپنی مرضی سے ڈسائیڈ نہیں کرتے یہ سب میٹ کرے گا یہ سیٹ کرے گا اس بٹن کو ہم اپنی مرضی سے ڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ تھے آج ٹی ایمیل بٹن اب ہم نے آئی ٹی ایمیل بٹن پڑھ لیے اب ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں مزید کو ایم پروو کیسے کار سکتے ہیں ان کو یوز کیسے کرتے ہیں جی ہم پریشان نہیں ہونا فیلوکت آپ ان کو بنانا سکھیں ایمید ہے آپ نے بھی احساس بنائی ہوگا نہیں بنائی تو اب بنا لیں گے بھی تو اپس ایک اور پاراگراب لکھتے ہیں اگر لکس ٹھیک ہے اگر لکس میں کیا ہوتا ہے ہمیں لکھتے ہیں جب بھی لکھنا ہے نا تو ایٹ ہے سیگر ہوگا کیسے ایٹ اسے اے اسے مراد ہوتا ہے اینکر کیا ہوتا ہے اینکر اینکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے عام طور پر آپ جو بھی جز آدھی ہے نا ان کا جو سنگل ہوتا ہے جو بڑی سےزنجیر ہوتی ہے دوسری ایک جگہ روکے رکھتے ہیں پانی میں بھیانتے ہیں تو وہ ان کو ایک ج врем جوڑےیں ٹھیک ہے جب بھی اس کو نکالتے ہیں تو جو بری جاز ہوتا ہے وہ پانی میں بھانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو انقر ہوتا ہے اینکر کی مدد سے چیز وہاں بھی رہتی ہے اور وہاں سے چلی بھی جاتی ہے تو ان Companie اور اٹھے مرنے دوسرے وزن پارال لکھ بنتا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لنک کس طرح بنتے ہیں ادھر لکھتے ہیں ایڈ ٹیزا لنک کونٹرل سیو کے دیکھتے ہیں لنک بنا ہے کہ نہیں بنا یہ بٹن ہم نے گلیٹ کر دیئے تو ریپریش کریں گے تو گلیٹ ہوں گے اچھا یہ دیکھیں یہ تو لنک کو نہیں بنا جائے تو نارمل اس نے ٹیک دیا ٹیک ہے اب یہ کیا بڑا بلوم ہے میں نے تو بولا ہے کہ اے آپ لکھیں گے اور اے اب کلوز کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ لنک بنے گا لنک بنے گا لیکن لنک کس جگہ کا ہے وہ بتانا ضروری ہوتا ہے کیا ہے کس جگہ کا لنک ہے وہ بتانا ضروری ہے اس کے لیے ایچ ریپ یوز کرتے ہیں ایچ آر ای آ ایچ ریپ ایٹریبیوٹ بھی ہوتی ہے یا براپٹی بھی سے بول سکتے ہیں ایچ ریپ میں کیا ہے ایچ ایکوال ٹو راک کر ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی جگہ باتیں اگر کوئی بھی نہ دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جا اسی ویب سائٹ کا لینک ہے جو ہم پیجیوز کر رہا ہے اسی کا لینک ہے چیزیں دیکھ دیکھتے ہیں آپ کر کری فیش کرتے ہیں دیکھیں اب اس نے اس کو لینک منا دیا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں رکھا تو دیکھیں اس نے کہا کہ اسی ویب سائٹ کا لینک ہے وہ پھر کہیں بھی ہم لے جانی رہا ریلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا امید آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ ایچ آر ایف میں کیا ہے اگر ہم یہ تر کوئی اور لنکھ ڈال لیتے ہیں فار ایک ایسپل ہم لیکھ دیتے ہیں www.google.com مزید ہمیں فیوچر میں پڑھیں گے اپنے بریانی ہونا فیل وقت آپ اس کو سیمپل جو سمجھ لیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایچ ایف میں کیا ڈال دی ہے جنہیں کہ اس کا جو ریفرنس یہاں کار رہا ہے کس کو کار رہا ہے ٹھیک ہے google.com کو تو اور لنک میں لکھا کیا ہوگا it is the link تو اس کو save کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اس نے کیا ہے refresh کیا دیکھیں اب کیا کرے گا اس پر click کیا ہے تو یہ google میں چلا گیا دیکھیں google میں کیا ہے نا یہ google load کی نہیں ہے یہ ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے یہ ہم نے مطلب اس نے جو ہم نے فائل کھولی ہے اس کے بعد ڈاوڈ گوگل ڈاٹ کا ہم لکھا ہے کیوں لکھا ہے یا اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کس طرح ہم گوگل لوڈ کر سکتے ہیں اگر کرنا ہو اس بارے میں ہم مزید باتیں کریں گے لیکن آنے والے لیکن میں ابھی آپ سمجھے کہ لنک کام کیسے کرتے ہیں ہم کسی ویب سیٹ کے لنک پر دے سکتے ہیں ہم کسی دوسرے پیج پر یہ لوڈ نہ ہو جس طرح ہی تر ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور جگہ پر کھولے ٹھیک ہے اور جگہ پر کھولے کا سب سے پتہ بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے ہم لیکن میں جاتے ہیں ایک اور پراپٹی ایڈ کرتے ہیں اچھا وہ ہے ٹارگٹ کیا ہے ٹارگٹ 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 میں دو قسم ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ نے دو یاد رہنے ہیں ایک ہوتا ہے سیل کیا ہے سیل اگر تو سیلف ڈالیں یا نہ ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جب تک ٹارگٹ نہیں ہے اس میں تو وہ ایسی وہ سیل سیلف ہوتا ہے سیلف کا مطلب ہے جب لینک پر کلیک کریں اسی پیج پر رہے یعنی کہ وہی پیج ریلوڈ ہو جائے اسی پیج پر ساری چیزیں آ جائیں لیکن دوسرا ہوتا ہے پلینک کیا ہوتا ہے پلینک یہ کیا کام کرتا ہے جب ہم لینک پر کلیک کرتے ہیں اب ہم اس لینک پر جب کلیک کریں گے تو ہمیں دوسرے پیج پر لے جائے گا کسی دوسرے پیج پر تاکہ یہ پیج بھی ہوئے رہے اور دوسرا پیج بھی اپن ہو جائے لیکن جب سیلف ہوتا ہے تو اسی پیج کو اسی پیج کو ریلوڈ کر دیتا ہے اسی پیج پر وہ نئی ویریو لے آتا ہے تو میرے سمجھ آگے ہوگی ٹارگٹ میں کیا ہو رہا گیا تو جیس پر کلیک کیا تو دیکھیں اس نے دوسری جگہ جا کر دوسرے پیج بھی سمجھ آگے ہوگی اے ٹائپ سے ہم لینک یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ریوائز تھوڑا سا کرتے ہیں ہم نے آج کیا پڑھا ہے ایک ہم نے لینک پڑھے ہیں جو کہ اے ٹائپ میں ہوں گے اور ایک ہم نے بٹن پڑھے ہیں بٹن کی تین ٹائپ ہوتی ہیں کون کونسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ویڈیو جو پاس کریں اور کمنٹ میں لکھیں کون کونسی ٹائپ ہوتی ہیں امید ہے اپنے لکھ دیا ہے نہیں لکھا تو میں نے اپنی پرینٹس کی لئی کہا تھا لیکھ دیتے تو اچھا ہوتا ہے اس طرح کی اکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کرنا اچھا ہوتا ہے بندے کی چیزیں روایز ہو جاتے ہیں ہم نے بٹن کی تین ٹائپ پڑھے ہیں ریسٹ پڑھا ہے اور اس کے بعد سب میٹ اور ایک سب میٹ ریسٹ اور تیسری کونسی تھی جو میرے ذرمہ نہیں آ رہی سب میٹ اور تیسری بٹن ہے سیمپل جنہیں کہ وہ مرسی سے جاتے ہیں کیا کرے گا اور انکر میں جو ٹائیگہ ہے کیا کرتا ہے بڑھا ٹائیگر ٹائگ اس کو بلتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہمیں لنک بتاتا ہے اس کے اندر ہم لنک لکھتے ہیں لیکن نک بنے گا کب جب ہم حرف نکھیں گے اس کے اندر ہجار کیا بتاتا ہے لیکن کرا رہا ہے اس کے بعد ٹارگٹ کیا بتاتا ہے جنہیں اوپن کہا ہونے اگر سیلف ہے تو وہ ہی ہی اوپن ہوگا لیکن اگر اس ویڈیو میں ہم ویڈیو اچھی لگئے تو لائک درور کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ